بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تنویر احمد سپیک چینل میں آپ کی قدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے فیزکس کے لیکچرز کا آغاز کیا ہوا اور یہ ٹین کلاس کی فیزکس ہے نائن کی ہم ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں اس کے علاوہ بائیولوجی اور انگلیش کے بھی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر چکے ہیں ہم لوگ لیکچر تو اس سے پہلے کہ ہم ٹینٹھ کے فیزکس کے یونٹ سکسٹین یعنی بیسک الیکٹر اور ان سے الیکچر کا آغاز کریں تمام سٹوڈنٹس سے گزارش ہے جنہوں نے ابھی ابھی جوین کی ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل لائکن کو لازمی کلک کریں تاکہ آنے والے دنوں میں ہم نے کبیوٹر سائنس اور کمیسٹری کے لیکچرز ابھی اپلوڈ کرنے ہیں تو ان کا آپ کو انٹیمیشن آپ کی ای میل آئی ڈی پہ مل سکے اور آپ اس سے مستفید ہو سکیں باری برکم فیز جو آپ اپنی پرائی سکولز اور اکیڈمیز میں ادا کر رہے ہیں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے یہ چینل آپ کے لیے بہت یوسفل ثابت ہوگا کیونکہ فری اف کاسٹ لیکچرز آویلیبل ہیں تنویر احمد سپیگ فیس بک سکالرز اکیڈمی اینڈ یوٹیوب چینل یہاں بھی آپ جوائن کر کے اپنے ان لیکچرز سے مستفید ہو سکتے ہیں یوٹیوب چینل پہ آکے واج کریں میری حساب زائی کے لیے سبسکرائب کریں تاکہ مجھے بھی اس کا ایڈوانٹیج ہو سک اور میں اس قسم کے لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کرتا چلوں آج یونٹ سکسٹین ہے جس میں بیسک الیکٹرونکس کو ڈسکس کیا جائے گا تو اس چپٹر کو پڑھنے کے بعد یہ ایز یوزل آوٹکومز ہیں جس میں آپ کا تھیرمونک ایمیشنز کے بارے میں آپ جان سکیں گے الیکٹرک فیلڈ کے بارے میں الیکٹرون بیم کے بارے میں اور یہ سی آر وغیرہ یہ تمام چیزیں یہاں بھی اویلیبل ہیں اس کے بارے میں جان سکیں گے یوں ہی آپ ان کے بارے میں فیملائر ہوں گے تو تو آپ سائنس ٹیکنالوجی اور سوسائیٹی کے ساتھ آپ کا کنیکشن جھوٹ جائے گا جس میں آپ اس قابل ہوں گے کہ ان تمام چیزوں کو کوٹ کر کے دیجٹل الیکٹرونکس میں ان کو ایڈنٹیفائی کر سکے کپیوٹر اور اس میں الیکٹرک ٹیکنالوجی کے ساتھ مل کر آپ ان کے ساتھ ایک اپنا رول پلے کر سکتے ہیں سوسائیٹی کے ساتھ مل کر تو آئیے چلتے ہیں آج کے چپٹر کی طرف جس میں بیسک الیکٹرونکس کو ڈسکس کیا جائے گا اس میں کیا ہوگا کہ یہ الیکٹرونکس یہ ایک اپلائیڈ فیزکس کی ایسی برانچ ہے جس میں ہم موشنز یعنی کہ جو الیکٹرونز کی موشنز ہے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو مختلف قسم کے مقاصد کے لیے بھی کنٹرول کیا جاتا ہے الیکٹرونکس کے زیادہ موثر اور قابل اعتماد ہونے کی وجہ سے ٹیلی کمیونکیشن اور انفرمیشن نیکنالوجی میں ان اقلاع برپرہ ہو گیا ہے اس یونٹ کا مقصد طلبہ کو الیکٹرونکس کے جو بیسکس ہیں کنسیپٹ اس کے بارے میں آگاہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ہے تھرمونک ایمیشن جس میں کیا ہوتا ہے کہ ماہرین جو ہے فزکس نے انیس سو پچاس میں دو الیکٹرونز والی سیلڈ ویکیوم ٹیوب کو استعمال کر کے الیکٹرسیڈی کے بیکیوم میں سے گزرنے کا مشاہدہ کیا انہوں نے مشاہدہ کیا کہ کیتھرڈ یعنی کہ نیکٹیو الیکٹرونز سے خاص قسم کی جو ریز ہے خارج ہوتی ہے جن کو کیتھرڈ ریز کہتے ہیں جے جے تھامس نے اٹھارہ سو ستان میں مشاہدہ کیا کہ کیتھرڈ ریز کا الیکٹرک اور دونوں سے ڈیفلیکٹ ہوتی ہے ان تجربات سے اس نے یہ نتیجہ خص کیا کہ کیتھرڈ ریز پر نیکٹیو چارج ہوتا ہے ان نیکٹیو طور پر چارجڈ پارٹیکلز کو الیکٹرونز کا نام دیا گیا ہے یہ یعنی کہ تھرمونک ایمیشنز کو اور اس کے ساتھ ساتھ جو کسی بھی جو کرم چیز ہوتی ہے گر میٹل کی ساتھ سے الیکٹرونز کے خارج ہونے کے عمل کو ہم تھرمونک ایمیشن کا نام دیتے ہیں سو دراصل میٹلز میں ازاد الیکٹرونز کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے اور روم ٹیمپریچر پر الیکٹرونک جو اٹامک ہے انیکولیس کی کشش کی فورسز کی باعث سے میٹل کی ساتھ سکار نہیں ہو سکتے لیکن اگر میٹلز کو بلند ٹیمپریچر پر گرم کیا جائے تو کچھ ازاد الیکٹرونز بھی اتنی انرجی حاصل کر لیتا ہے جو میٹل کی ساتھ سے باہر نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کا جو تھرمونک ایمیشنز ہے اس کو ہم الیکٹرکل ہیٹر کے یعنی کہ ٹنگسٹ اففائلمنٹ کے طور پر یعنی کہ ٹنگسٹ افلامیٹ کو الیکٹرسٹی کے ذریعے گرم کرنے سے بھی تھرمونک ایمیشن کی پیدا کی جا سکتی ہے اس مقصد کے لیے وولٹج اور کرنٹ کی مقصود مقدار ویل ترتیب سکس بولٹ اور تیری امپیر رکھی جاتی ہے آئیے الیکٹرونز کی خصوصیات جاننے کے لیے ہم مختلف قسم کے ایکسپیرمنٹس کا اندازہ کرتے ہیں یا ڈسکبر کرتے ہیں ان کی پراپٹیز کو پرفارم کرتے ہیں مختلف قسم کے سو سب سے پہلے ہے انویسٹنگ دا پراپٹیز آف الیکٹرونز الیکٹرونز کی خصوصیات کا مطالعہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک جو الیکٹرونک گن یعنی کہ ہم الیکٹرونز بیم کی خصوصیات کا مطالعہ کرنے کا الیکٹرون گانہ کا استعمال کرتے ہیں جیسا کہ شکر 6.1 میں آپ کا دکھایا گیا تو تمام کی تمام چیزیں اس میں آفیلیبل ہیں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ اس میں آپ کا جو تینکسٹن فلاومیٹ کو سکس بولٹ کا پروڈنچل دے کر تھنونک کمیشن کے ذریعہ الیکٹرون کی بیم پیدا کی جاتی ہے سلنڈر ما اس میں اینورڈ کو زیادہ پوزٹیو پوٹنچل کئی ہزار بولٹ دیا جاتا ہے نتیجہ کے دور پر الیکٹرونز کی بہت تیز رفتار بیم اینورڈ کے سراغ سے گزرتی ہے یہ سارا عمل بیکیو میں گلاس بلب کے اندر ہوتا ہے تو اس کو ہم پراپرٹیز آف الیکٹرونز کا نام دیتے ہیں نیکسٹ آپ کا الڈیفلیکنش آف الیکٹرونز بائی الیکٹر فیلڈ یعنی کہ الیکٹر فیلڈ کے ذریعے الیکٹرونز کی جو ڈیفلیکشن ہے وہ کس طرح ہوتی ہے اور اس کو ہم کس طرح سیٹ اپ کرتے ہیں آئیے دیکھتا ہم ہم دو پرلیلر میٹر بلیٹس جو کچھ فیصلہ بار رکھی گئی ہیں کہ اتراف پوٹنچل ڈیفرینس پیدا کر کے الیکٹر فیلڈ پیدا کر سکتے ہیں جب الیکٹرونز کی بیم ان دونوں پلیٹس کے دمیان سے گزرتی ہے تو وہ پوزٹی بلیٹ کی جانب مرد جاتی ہے جیسا کہ شکل سکسٹین پوائنٹ ٹو میں دکھایا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پلیٹس پر مجود پوزٹی بیا پوزٹی بچارج الیکٹرونز کو کوشش کرتے ہیں نیکٹر بچارج الیکٹرونز کو دفع کرتے ہیں کشش یا دفع کی یہ خصوصیت جو فورس ہے جو ایف ایز ایگویڈ ٹو ای مطلب کیو ای یعنی کونٹک انرجی کے ساتھ ان کے ساتھ امیل کا جہاں پہ جو کیوں ہے وہ الیکٹرون پر چارج ہے اور پلیٹس کے دربان الیکٹر فیلڈ ہی ہے الیکٹرونز کی اپنے اثر راستہ سے دفلیکشن کے مقدار الیکٹر فیلڈ کی طاقت جنگے جو سٹرینٹ ہوتی ہے اس کے ارڈریکٹلی اپاپرشنل ہوتی ہے تو اس طرح یہ آپ کی دفلیکشن آف الیکٹرونز بائی الیکٹر فیلڈ کو دکھایا گا اور یہ سکسین کوئنٹو دفلیکشن آف آف اکیتر ریز ہے جہاں جو کہ الیکٹر فیلڈ سے منسل ہے نیکسٹ آپ کا دفلیکشن آف الیکٹرونز بائی مگنیٹک فیلڈ میں کس طرح ان کے دفلیکشن ہوتی ہے دیکھتے ہیں جب ہم ہارس شو مگنیٹ کے ذریعے الیکٹرونز ہم بیم پر مگنیٹک فیلڈ اپلائی کرتے ہیں تو الیکٹرونز کی بیم اپنے اثر راستہ سے ہٹ جاتی ہے شکل سکسین پوائنٹ تیری میں ان چیزوں کو دکھایا گیا اگر ہم ہارس شو مگنیٹک سیمت تبدیل کرتے ہیں تو ہم دیکھیں گے فلورنس از اکرین پر الیکٹرونز بیم کا نشان مخالف سیمت میں دفلیکٹ ہو جاتا ہے تو اس طرح ان کی مگنیٹک فیلڈ کے ذریعے الیکٹرونز کی دفلیکشن کا بھی انداز ہوتا جیسا کہ سکسین پوائنٹ تھرٹین میں آپ کو دکھایا گیا ہے تو اسی چیز کو آپ دیکھتے ہوئے آگے ہم بڑھتے ہیں تو وہ ہے کیتھوڈرے اسیلی سکوپ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ الیکٹر کرنٹ کی مقدار میں تبدیلی یا الیکٹر پروٹینشل کو گھراف کی شکل میں جب ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا جاتا ہے دیوائس کو ہم کیتھوڈرٹ اسیلی کو جس کو سی آر او کہتے ہیں سکسین پوائنٹ فورڈ میں جو اوپر ہم نے دکھایا پہلے ہی اس کو شکل میں آپ کو دکھایا یہ سوری یہ والا کیتھوڈرٹ اسکالی سکوپ یہ ہوتی ہے جہاں پہ تمام کی تمام چیزیں ہر چیز کا نامی کے لیچر دیا گیا ہے تو آپ اس کو دیکھے مزید اس کی افزرویشن کر سکتے ہیں ہم اس کو اکسپلین کرتے ہیں کہ سی اے رو کی سکلین پر انفرمیشن ظاہر کی جاتی ہے یہ سکلین دارہ نموہ یا میکینکل اس میں جو شکل کی ہوتی ہے جس پر اگر آپ سینٹی میٹر سکیل میں ظاہر ہوتا ہے مثال کے طور پر ہمارے ٹی وی سیٹ کی جو پیچر ٹیوب ہے اور بہت سے کمپیوٹر کے ڈسپلی جو ٹرمینلز ہوتا ہے کیتھرڈرے ٹیوبز ہی ہیں جس کی مطلب ہے ہم تمام کی تمام چیزیں دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح وہ سپارٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی تمام کی تمام چیزیں ڈسپلی ہوتی ہیں اس کے ساتھ کیتھرڈرے جو اسیلوسکوپ ہے دجازیل حصوں پر مشتمل ہوتی ہے یہ جو اتھالور کے سی آروں جسے ہم بولتے ہیں الیکٹرون گان نمبر دو نمبر تین ایک ٹرمینل کی بیم الیکٹرگن سے نکلتی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ وہ دو افکی پیرلل پلیئرز کے درمیان سے گزرتی ہے ان پلیئرز کے درمیان پروٹنچل ڈفرنس ہوتا ہے جو بیم کو عمودی پلیئر میں ڈفلیٹ کر دیتا ہے پلیئر پلیئرز کا یہ جو سکرین پر الیکٹرونز کے نشان کو وائے ایکسز یا عمودی سیمت میں ڈفلیکٹ کرتا ہے جب کہ عمودی پلیئرز کا سوری وہ اس طرح جو ہے نا وہ پر فارم کرتے ہیں ہم الیکٹرن گان کنسیسٹ آف الیکٹرن سورس یہ سورس پر مشمول ہوتے ہیں جو کلیکٹر طور پر گرم کی ہوئی کیتھڑڑ جس سے الیکٹرن خارج ہوتے ہیں الیکٹرن گان کے اندر ایک گریڈ ہوتا ہے جو الیکٹرن کے باہو کو منٹرول کرتا ہے گریڈ نیکٹی پوٹنشل کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے یہ پوٹنشل جتنا زیادہ نیکٹی ہوگا اسی مقدار سے گریڈ الیکٹرن کو دفع کرے گا اور بہت کم الیکٹرن لوڈز اور سکرین پر پہنچ پائیں گے سکرین پر چمک کی شدت الیکٹرنز کی تعداد کو ظاہر کرتی ہے لہٰذا گریڈ نیکٹی پوٹنشل سکرین کی چمک کو کنڈول کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس طرح اینورڈ پوزٹیب اور پوٹنشل سے جوڑا ہوتا ہے یہ الیکٹرنز کو اسکیلڈریٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے الیکٹرنز جب اینورڈ سے گزرتے ہیں تو یہ ایک امدہ بیم کی اس شکل اختیار کر لیتے ہیں تو یہ الیکٹر گن کی جو ہے نا فرکشنیلٹی ہیں جن کو ہم نے آپ کو بتھا دفلیکٹک پلیٹ سے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ جب الیکٹرنز کی بیم الیکٹرنز سے گن سے نکلتی ہے تو یہ دو کی پرلر کے درمیان سے گزتے ہیں پلیٹرز کے درمیان پوٹنشل ڈیفرینسز ہوتا ہے جو ہم کو آمودی پلیٹ میں دفلیکٹ کر دیتا ہے پرلر پلیٹس کا یہ جوڑ سکرین الیکٹرانز کے نکشان کو somos ya amodi ایکسی صمت میں دفلیکٹ کرتا ہے جبکہ آمودی پلیٹس کا جوڑ سکرین پر اس نشان کو ایکسس یا عاف کی صمت میں دفلیکٹ کرتا ہے تو اس کو palux کہا جاتا ہے اور اس کے ساتھ چاہتے جو فلورسینٹ سکرین ہے اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور کیتروڈرے جو ہوتی ہے اسوpical اسکوپ کی سکرین فاسفورس کی پتری طے پر مشمل ہوتی ہے جب اس پر تیز رفتہ الیکٹرونز اٹکراتے ہیں تو یہ روشنی خارج کرتی ہے اور سی ایرو سائنس کے بیشمار شہو میں استعمال کی جاتی ہے مثلا ویو فارم گزار کرنے کے لیے آپ کی وولٹیج کی بمیش کے لیے رینج ملوم کرنے کے لیے جیسا کہ ریڈار میں سمندر کی گہرائی ملوم کرنے کے لیے ایکو ساؤنڈ کے لیے اس کے علاوہ سی ایرو دل کی دھڑکن گزار کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے اس کو ہم فلورس سنٹ سکرین کا نام دیتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا انالوگ اینڈ ایڈیجنل الیکٹرونکس اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایسی مقداریں جن کی قیمت ایک تسلسل کے ساتھ ابدیل ہو یا ایک جیسی ہو اس کو انالوگ مقداروں کا نام دیا جاتا ہے مثال کے طور پر دن کے چوبیس گھنٹوں کے دوران ٹیمپریچر ایک تسلسل کے ساتھ تبدیل ہوتا رہتا ہے اگر ہم وقت اور ٹیمپریچر کے مختلف قیمتوں کو درمیان گراہ بنایا تو شکل آف 16.5 اے میں دکھایا گیا ہے کہ گراہ فاصل ہوتا ہے اس گراہ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ٹیمپریچر میں تبدیلی وقت کے لحاظ سے ایک تسلسل کے ساتھ ہوئی ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹیمپریچر ایک انالوگ مقدار ہے اس کے علاوہ وقت پریشن اور فاصلہ وقت انالوگ مقدار ہیں تو یہ آپ کی جو ہے اب یہاں پہ آپ کی جو شکل وہ نیچے ہوگی اس طرح انس کو دیکھتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو الیکٹرونکس کا وہ شعبہ دہ برانچ آف الیکٹرونکس کنسیسٹر آف سرکٹ بھی یہ والی 16.5 یہ والی شکل ہے الیکٹرونکس آف وہ شعبہ جو ایسے سرکٹ پر مجتمع بلو جو انالوگ مقداروں کے مطالعے کے لئے استعمال ہوتے ہیں اسے انالوگ الیکٹرونکس کا نام دیا جاتا ہے انالوگ سرکٹ کے دیجل صورت 16.5 بھی میں ظاہر کیا ہے یعنی کہ یہ آپ کی اے ہے اور یہ آپ کی بی ہے اس میں ظاہر کیا جاتا ہے دیجل مقداروں کو دیجل اور نمبرز میں بیان کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرونکس وہ شعبہ جو دیجل مقداروں کو پروسس کرتا ہے دیجل الیکٹرونکس کہلاتا ہے اور دیجل الیکٹرونکس میں صرف دو دیجل یعنی کہ او اور آئی کا استعمال کرتے ہیں اور مکمل ڈیٹا بائندری فارم میں مہیا کیا جاتا ہے اس لئے ڈیٹا کو پروسس کرنا بہت آسان ہو گیا شکل 16.6 میں جو ان تمام چیزوں کو آپ کو دکھایا گیا اور 16.6 جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ والی ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ سٹوڈنٹس یہ وہ ڈیچر سگنل ہوتا ہے مثلا سکوئر ویب کا شکل کا سگنل ایک ڈیچر سگنل کلاتا ہے اور اس کو 16.6 بھی میں بھی دکھایا گیا ہے اور بی اور یہ ساری کے ساری آپ کے سامنے آویلیبل ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے ساتھ اور کوئی جڑی ہوں گی امیجز وہ ہمیں آگے جا کے دیکھتے ہیں جو کہ اس کا بلند وولٹیج پلاس فائل اور کم وولٹیج زیرو بی سے ظاہر کیا جاتا ہے ڈیچر سگنل بلند اور کم وولٹیج کی صورت میں ڈیٹا فریم کرتا ہے ڈیچر سگنل میں تبدیلی ایک تسلسل کے ساتھ نہیں ہوتی اور نہ ہی ان تمام چیزوں کو دھوار رہتا ہے روز مرض زندگی میں جنہیں مقداروں سے ہمیں باستہ پڑھتا ہے وہ اپنا اینالاگ مقداریں ہوتی ہیں جنہیں کو ڈیچر سرکٹ پر پروسس نہیں کیا جاتا اس مسئلہ کے حال کے لیے مقصود سرکٹ بناتے ہیں یہ سرکٹس اینالاگ سگنلز کو بائنری شکل میں ڈیچر سگنلز میں تبدیل کرتے ہیں ایک ایسا سرکٹ جو اینالاگ سگنلز کو جنہیں کو دیجر سرکٹ میں تبدیل کرتا ہے ایک ایسا سرکٹ جو اینالاگ سگنلز میں تبدیل کرتا ہے جنہیں کو دیجر سگنلز پریا جاتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے جب ڈیجیٹل سیگنل ڈی اے سی ہم دیکھتے ہیں تو اس میں جب ڈیجیٹل سیگنل اپنا سیگنل میں حاصل ہوتا ہے تو اس کو ہم جو ہے نا یہ والا ڈی اے ڈی سی اور ڈی اے سی یہ والا ڈی اے سی تو اس میں ہم بہت سانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا جو الیکٹونک سسٹم ہے استعمال ہو رہے ہیں تو وہ انالاغ اور ڈیجیٹل دونوں جس میں کے سرکر پر مجتمل ہوتے ہیں تو اپنی وہ ان تمام چیزوں کے درکے ڈی اے سی اور اے ڈی اے سی کے طرح اپنی جو فنکشنلٹی ہے وہ پرفارم کارے ہوتے ہیں نیکس بیسک آپریشنز آف ڈیجل الیکٹونکس لوجک گیٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ وہ ایک سوچ ایک سوچ کی دو ممکنہ حالتیں ہوتی ہیں یا تو کھلا ہوگا یا بند اس طرح ایک یاد دیا گیا بیان یا تو سچ ہو سکتا ہے یا جھوٹ ایسی چیزیں جن کی دو طرف صرف دو ہی حالتیں ممکن ہوں بائنری ویری ایبلز کہلاتے ہیں ان بائنری ویری ایبلز کو ڈیجیٹل اور آئی سے ظاہر کیا جاتا ہے یعنی کہ ڈیجیٹس کے ڈیجیٹس کے ڈیرو اور اینڈ ون سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے فرض کریں کہ ایک سرکٹ جس کی بیٹری لیمپ اور سوچ پر مشیم ہوتی ہے سکسین پوائنٹ سیون میں دکھائی گئی ہے ہم فرض کرتے ہیں کہ سوچ انپوٹ ہے جب سوچ پانچ کھلا ہوگا تو سرکٹ میں کرنٹ سیور ہوگا یعنی کہ لیمپ آف ہوگا جب سوچ جو ہے نا وہ بند ہوگا تو سرکٹ میں کرنٹ گونے سے لیمپ آن ہو جائے گا لہٰذا ہم آؤٹپوٹ کو بائنری ویری ایبل میں اظہار کر سکتے ہیں جب کرنٹ نہیں گزرتا تو آؤٹپوٹ زیرو ہوگی اور جب کرنٹ گزرے گا تو آؤٹپوٹ ایک ہوگی اس سرکٹر کی ممکنہ انپوٹ اور آؤٹپوٹ حالتوں کو ٹیبل سکسین پوائنٹ ون میں دکھایا گیا تو سکسین پوائنٹ ون یہ اوپن اور آف ہے یہ کلوز آر آف ہے اس طرح یہ آپ کے ڈجٹل جو گیٹس ہے وہ اپنی فنکشنلٹی کو پرفارم کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان حالتوں کو جو لاجک سٹیٹس ویریابلز کہلاتی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتی ہے کہ انپوٹ ویریابل کی قیمت ملوم ہو تو آؤٹپوٹ ویریابل کی قیمت کیسے معلوم کی جا سکتی ہے اس کے لیے چارج بو اس کے لیے چارج بو کے نے ایک مقصوص الجبرہ اجاد کیا تھا یعنی کہ جارج بو نے ایک مقصوص الجبرہ اس کے لیے اجاد کیا تھا جسے بولیجن الجبرہ آپ لاجک کا نام دیا گا یہ ریاضی کے ایک شاہر ہے جس کا تعلق لاجک ویریابلز ہے اور روائیتی الجبرہ میں ویریابل کی بجھے نمریکل مگدانے کہلاتی ہیں اور بولیجن الجبرہ میں ہم ایسی ویریابلز کا مطالعہ رہتے ہیں جن کے صرف دو حالتیں ہو سکتے ہیں صحیح یا غلط بولجن الڈجبرہ کی ڈیجرل الیکٹرونس کے بہت زیادہ حمیت ہے یہ دو لاجک حالتوں سے اور ایک پر کام کرتا ہے جو مکتب وڈیج گزار کرتے ہیں اب بلجن الڈجبرہ کے ذریعے انڈرو اور انڈرو نائٹ بنیادی لاجک کی اپریشنز پر استمبال ہوتے ہیں یعنی کہ انڈروائیڈ پر ان تمام چیزوں کی انڈروائیڈ پر انڈ اور اور اپنے پر فارم کار رہے ہوتے ہیں اور یہ سیمپل لاجک گیٹس کا اپنے پر فارم کار رہے ہوتے ہیں جس میں ماتھیمیٹکل چیزیں جو ہے نا وہ لاجکل آپریشن کو آپریٹ کرتی ہیں اور ان کو سارٹ آٹ کرتی ہیں اور ان کے جو آپشنز بغیرہ ہیں ان کو پر فارم کرنے میں مدد کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ لاجک گیٹ ایک سوچیں سرکٹ ہے اس کی آوٹ پورٹ صرف دو ممکنہ حالتوں میں ہو سکتی ہے یہ زیادہ ورڈیج بان یا کم ورڈیج سی فر پہ شکل میں اپنے پر فارم کار رہے ہوتے ہیں یا پھر آن آف کی شکل میں ہو سکتی ہے ایک اور زیادہ زیفر کم آوٹ آوٹ پورٹ کو ظاہر کرتا ہے اس آوٹ پورٹ کا انحصار انپوٹ کی نوائیت پر ہوتا ہے یہ نیچر آف انپوٹ ہوتا ہے نیکس آپ کا ہے انڈ آپریشن انڈ آپریشن میں کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں آردر تو انڈرسٹینڈ دا انڈ آپریشن انڈ اپریشن کو سمجھنے لیے لیے ہم شکل شکل سکسٹین پوائنٹ ایڈ کا سہارہ لیتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے ہے کہ دو سوچیس ایس 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 ون اور ایس ٹو جنکی ایس ون اور ایس ٹو یہاں پہ دکھائے گئے ہیں ایس ایس ون اور ایس 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 انپورٹ ہیں تو سوچیس کی مدد کے مندازہ چار ممکنہ حال ہیں ہو سکتی ہیں نمبر ون جب سوچ S1 اور S2 دونے کلیوں تو لمPup ہوا گا نمبر دو جب S1 کلاہ اور S2 بند ہوتا لمP up ہوگا جب S1 اور S2 کلاہ تو مباند ہوں تو لیمپ on ہوگا تو اس طرح ان کی فنکشنیلٹی پرفارم کرا اور یہ انکاراتا ہے سوچ S1 اور S2 کی چار ممکن حالتوں کو سکسی درہ میروس میں یہاں پہ دکھائے گا اور یہ اور آپ پہ وہ دونوں کی دونوں اوپر کی جو کنڈیشنیلٹی اور فنکشنیلٹی جب فارم کار رہتی ہیں جو ہم چار اپریشنز کو اب آپ کے سامنے ایکسپلین کی ہے تو یہ صورتحال یہاں پہ آپ کو اکریئیٹ ہوتی ہے جب ایس بنا اسٹو کی چار ممکن حالت کو سکشنیم دکھایا گیا اس ظاہر ہوتا ہے کہ جب دونوں سوچز کھلے ہوں گے یا ایک بھی کھلا تو لیمپ آف ہوگا جب دونوں سوچ باندھوں گے تو لیمپ آن ہوگا تو ان اب انڈ اپریشن کی علامت اڈ اینڈ بی جو ایکس برابر ہے اینڈ بی کے تو اس طرح ان کو اس طرح ایکیوشن سے ظاہر کیا جاتا ہے اور انپوٹ اور اوٹپوٹ حالتوں کو جب بائنری شکل میں لکھتے ہیں تو اس کو ٹرث ٹیبل کا نام دیا جاتا ہے بائنری شکل میں اگر دونوں انپوٹس زیرو ہوں یا ایک بھی ہو تو زیرو تو آوٹپوٹ بھی ہوگی جب دونوں انپوٹس ایک ہوں گے تو آوٹپوٹ ایک ہوگی اینڈ اپریشن کے ٹرث ٹیبل کو سکسین پرینٹ تھیری میں دکھایا گیا ہے ٹ ایکس آوٹپوٹ کو ظاہر کرتا ہے سکسین پوائنٹ تھیری نیچے ہوگا ہم دیکھتے ہیں اس کو اس کے ساتھ ساتھ جب ہم دیر فور اینڈ آپریشن بھی بھی ریپیزنٹڈ لہازہ ہم آئی اپریشن کو سیریس میں جوڑے ہو دو سوچیز کی مدد سے ظاہر بھی کر سکتے ہیں جس میں ہر سوچے انپوٹ کو ظاہر کرتا ہے جیسا کہ شکل سکسٹی بوائنٹ یہ سکسٹی بوائنٹ ایٹ ہے اور یہ نائن ہے سکسٹی بوائنٹ ایٹ بھی دیکھتے ہیں اس لاجک ایک پر ہوں گی تو آوٹپوٹ لاجک ایک ہوگی لیکن اگر دونوں سوچیز گھولی ہوں گی ہیں انڈ اپریشن کی انپوٹ لاجک صفر ہوگی تو انڈ اپریشن کی آوٹپوٹ بھی لاجک صفر ہوگی دو سوچیز کی دوسری حالت کے مسال کے طور پر انڈ اپریشن کی انپوٹ بھی صفر ہوگی تو اس طرح ان کو سکسٹی بوائنٹ نائن کو اس طرح آپ کے سامنے آپریٹ کیا گیا ہے یا دکھایا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں گے جو ایسا سرکڑا سرک� انڈ اپریشن جو انڈ اپریشن کی تمہین کی لیے استعمال ہوتا ہے اس کو ہم ڈیکٹ کا نام دیکھ جاتے ہیں جنگ کے انڈ گیٹ کہتے ہیں انڈ گیٹ کی شکل سکسٹی پوائنٹ نائن میں ظاہر ہے تو اس کو یہ سکسٹی پوائنٹ 3 تیوٹی ریٹی بلا جو ہم پیچھے ڈسکس کر رہے تھے انڈ گیٹ کی شکل کو دکھایا گیا انڈ گیٹ کی دوز یا دوز زیادہ انپورٹ سو ہوتی ہیں اور ایک آرپوٹ ہوتی ہے انڈ گیٹ کی آرپوٹ ہمیشہ ان� کہ آؤٹپوٹ اسی وقت تو ایک ہوگی جب دونوں ان پورس لاجک ایک پر ہوں گی باقی تمام حالتوں کی جو آؤٹپوٹ ہے وہ آپ کی زیرو کہلائے گی تو اس طرح ان تمام چیزوں کو آپریٹ کیا جاتا ہے نیکسٹ آپ کا اور آپریشن اور آپریشن میں کیا ہوگا جو آپ کا لاجک ہے آپری آر آپریشن کو سمجھنے کے لیے سکسین پوائنٹ ٹین جو آپ کی شکل ہے اس کو دیکھنا پڑے گا اس میں دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا یہ سرکٹ ایک ایسی لیمپ بیٹری یا دو بیرل سوچیس ون اور سو جو کہ ان پر مجتمیل ہوتی ہیں دو سوچیس کے دشیزل چار ممکنا حالت ہو سکتی ہیں اور وہ چار ممکنا کونسی ہوتی ہے جو کہ بیرلل چیزوں کے ساتھ ہوتی ہے ہوا لپن اوپن دو لیمپ اس آف یعنی کہ ساً ون جو راگ سو لیمپ آف ہو گا جب اسے ون ایسے یعنی کہ ایسے اوپن ہو گا آس to close آگا تو لیمپ آن ہو گا اسی طرح جب اس کلوز ہو گا اور ایسے to open ہو گا تو لیمپ پھر بھی آن ہو گا ون بود اس ون اس وار close در لیمپ ایس آن لیمپ پھر بھی آن ہو گا جیسا کہ شکل سکسین پوائنٹ ٹین میں آپ کو دکھایا گیا ہے اور سکسین پوائنٹ ٹین یہ والی کنڈیشنز ہے جس کو ہم نے ایکسپلین کیا ہے تو یہ لیمپ اسی وقت دروشن جو آن ہوگا جب دونوں میں سے ایک سوچ بند ہوگا بولین الجبرا کی زبانہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ لیمپ اسی وقت دروشن ہوگا جب S1 اور S2 میں سے کسی A کی قیمت آپ کی لاجک 1 پر مشتمل ہوگی اور آپریشن کے سوچی سے کی تمام ممکنہ حالتیں ٹیبل 16.4 میں دکھائی گئی ہیں اور آپریشن کو ظاہر کرنے کی علامت بلاس ہے اور اس کی جو علامت ہے اس کو ہم یوں پڑھیں گے کہ ایکس برابر ہے اے آر بی کے تو یہ آپ کے سامنے یہ چیزیں آپ کو ان کی فنکشنلٹی بڑھاتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ آر اپریشن کے ساتھ ٹیبل کو اگر 16.5 کو دیکھیں گے جو یہاں پر آپ کو سامنے 60.5 ہے 5 نیچے ہوگا اس میں کچھ علامت دیئے گئے دیئے ہوں گی تو آر گیٹ آر اپریشن تمام سوچے سے پہلے جڑے ہوتے ہیں لہٰذا اس میں اگر ایک سوچ بھی آن ہو جائے تو سرکڑ میں کرنٹ گزرنے لگتا اور لیمپ آن ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا کہ ایسا الیکٹونک سرکڑ جو آر اپریشن کی تمیل کے لیے استعمال ہوتا ہے آر گیٹ کہلاتا ہے آر گیٹ شکل 16.11 میں دکھائی گی ہے اور اس کی دو یا دو سے زیادہ انپورٹس ہوتی ہیں جب کہ ایک آوٹپورٹ ہوتی ہے آر گیٹ کی آوٹپورٹ ہمیشہ آر اپریشن کے ساتھ مطابق ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آر گیٹ کے اوٹپورٹ اسی وقت ایک ہوگی جب ایک بھی انپورٹ ایک ہو جائے گی تو اس کی اوٹپورٹ اس وقت سیفر ہوگی جب انپورٹ سیفر ہو جائیں گی تو یہ سکسٹین پوائنٹ ٹیبل ہے تو ان کی آوٹپورٹ اور ان کی فنکشنلیٹی یہاں پر لکھی گئی ہیں نیکس آپ کا ہے نوٹ اپریشن نوٹ اپریشن میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا ان آرڈر تو انڈرسٹین نوٹ اپریشن کو سمجھنے کے لیے سکسٹین پوائنٹ ٹیبل آپ کو شکل دکھائی گئی ہے وہ ہم آگے جا کے دیکھتے ہیں ایک لیمپ اور سوچ جو ایس بیٹری کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں جب سوچ ایس کھلا ہو تو کرنٹ لیمپ میں سے گزرے گا اور لیمپ روشن ہو جائے گا جب سوچ بند ہوگا تو فلمٹ کے ریزیسنٹ بہت زیادہ ہونے کی بچے اس میں کرنٹ نہیں گزرے گا اور لیمپ روشن نہیں ہوگا سوچ اور لیمپ کی ممکنہ حالت ہے ٹیبل 16.6 میں آپ کو دکھائی گئی ہے ڈیسٹین پوائنٹ 6 کون سا ہے آئیے دیکھتے ہیں اور یہ سکسٹین پوائنٹ 6 ہے اور یہ سکسٹین پوائنٹ آپا جو ٹیبل یہاں پہ آپ کو سکسٹین پوائنٹ 6 آپ کا ٹیبل یہ والا ہو گیا اور سکسٹین پوائنٹ 6 جو آپ کو کنڈیشنیلٹی بتائیے وہ ہم کو دکھائیے نوٹ آبریشن اس کا مطلب ہے ہے کہ سکسین پوائنٹ کا اوٹ اوپورٹ ایکس کو ظاہر کرنے کے لیے انپورٹ اے کے اوپر ایک لائن بار لگاتے ہیں اور اس کی بولین علامت جو ہے نا ایس ایز ایکل ٹو اے بار اے وہ آپ کی کہلاتی ہے بار اے یہ والی آپ کی کہلاتی ہے اور اس کی بولین علامت جب یوں پڑھیں گے تو ایکس براہ پر اے ناٹ اور ناٹ آپریشن بولین ویریابل کی حالت کو تبدیل کرتا ہے مسال کے طور پر یہ بولین ویریابل کی قیمت کو زیرو اور زیرو ون بنا دیتا ہے لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ناٹ آپریشن بولین ویریابل کی حالت کو اٹھا کر دیتا ہے ناٹ آپریشن کے ٹوٹ ٹیبل کو سکسین پوائنٹ سیون میں دکھایا گیا ہے تو اس طرح ان کو ایسا الیکٹرونک سرکر جو ناٹ آپریشن کی تبدیل میں استعمال ہوتے ہیں اس کو ہم ناٹ گیٹ کا نام دیتے ہیں اور ناٹ گیٹ کی علامت سکسین پوائنٹ تھرٹین میں جو چیزیں آپ کو دکھائے گئی ہیں وہ اس کی شکل آپ کے سامنے ہے اس کی انپوٹ اور ایک ہوتی ہے اور ناٹ گیٹ انپوٹ جو زیرو ہوگا اس کو ایک اور انپوٹ اگر ون ہوگا تو زیرو آوٹ پوٹ میں تبدیل کیا جاتا ہے اور جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ہے تو اس طرح جو سکسین پوائنٹ تھرٹین ہے ناٹ گیٹ پرفارمز بنیادی لاجک اپریشن کو انوارشن یا کمبینیشن کمپلیمنٹیشن بھی کہا جاتا ہے تو ناٹ گیٹ کو انوارٹل بھی کہتے ہیں اس کا مقصد ایک لاجک لیول کو دوسرے لاجک لیول میں تبدیل کرنا ہوتا ہے جب انوارٹ ایک دے تو آٹ پوٹ زیرو ہوگا اور آگر 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 انپوٹ زیرو دیں تو یہ آٹ پوٹ ایک ہوگا تو ان کی یہ سکسٹی بائنٹ سیونٹ ٹیبل میں ہے تو سکسٹی بائنٹ ایلپ آپ کا لیمپ یہاں پہ شو کیا گیا تو اس طرح یہ بھی جو اے نورڈ ہے ان کے ایک ایک سیزیو ٹو ایپ نورڈ گیٹ جو آپ کا یہاں پہ بھی آپ کو شو کیا گیا ہے تو اس طرح ان کی فنکشنلٹی کو ظاہر کیا جاتا ہے الیکٹرون ایکس میں نیکسٹ آپ کا ناند گیٹ ناند گیٹ میں کیا ہوگا جب ان اپریشن کو آپ کا اپریشن اپلائی کریں گے ناڈ اپریشن پر اپلائی کریں گے تو ناڈ اپریشن ہسنہ ہوتا ہے مثال کے طور پر جب ان کی آرپوٹ کو ناڈ گیٹ کے ساتھ کپل کر دیں تو نینڈ گیٹ حاصل ہوتا ہے جیسا کہ شخص سکسٹین پوائنٹ پورٹین میں یہ کہ انڈ اینڈ ناڈ کو جب آپ منا دیں گے تو آپ کا نینڈ گیٹ آپ کا کلایا گا تو اس کو اس کو ناڈ کے ساتھ ایکسل ایکس 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 ایکل ٹو ایڈ ڈاٹ بی ناڈ کے ساتھ ہم اظہار کر سکتے ہیں ایڈ ڈ ناڈ گیٹھ ڈ ڈ گیٹ ڈ 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 آپ کو کھا لکھتے ہیں جو سیمبل آف نیٹ گیٹ ہے is shown in figure 16.14 بھی یعنی 16.14 بھی میں جو اس کی سیمبل ہے وہ ظاہر کی گئی ہے as shown in the figure جیسا کہ figure میں ظاہر کی ہے the not gate has been replaced with this small circle اور اس کو جو ہے ایک چھوٹے سے سرکٹ میں replace کیا جا سکتا ہے in the symbol of not gate جب ہم سیمبل کو دیکھیں not gate کی دے small circuit attached at the output of it اور وہ نیٹ گیٹ کی output کے ساتھ اس کو attach کر دیا جاتا ہے given not operation اور operation نہیں دیا جاتا that truth table of net gate is given in 16.8 میں جو آپ کا truth table دیا گیا ہے اور اس طرح ان کی جو information ہے وہ یہاں پہ ظاہر کی گئے ہیں یہ output ہے یہ بھی output ہے اس کی اور یہ آپ کی a and a ہے اور یہ a and a اس طرح ان کو ظاہر کیا گیا ہے next آپ کا ہے 60.9 nor gate nor gate میں students کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں nor gate میں جب our operation not operation apply کرے تو nor operation آپ کا کہلاتا ہے جب اور گیٹ کی output پر not gate apply کرتے ہیں تو nor gate حاصل ہوتا ہے شکل 16.15 a کو ظاہر کیا گا دونوں کی انپورٹس ایک جیسے ہوں تو nor gate کی output or gate کی output کا اُلٹ ہو گی nor gate کی جو بولین علامت ہے وہ s x is equal to a plus b not آپ کا یہاں پہ شوکی گئی ہے اس کو پڑھنے پہ x برابر ہے a اور b not اور جو nor gate کی علامت ہے 16.15 b میں دکھائی گی ہے نور گیٹ کے ٹو ٹیبل کو 16.9 میں دکھایا گیا یہ آپ کا ٹیبل ہے اور آپ کی جو ہے نا وہ یہ آپ کی یہاں پہ ان کو دکھایا گیا ہے اس طرح یہ 16.15 میں اس کو اس طرح اس کے ساتھ پیرلی میں آگے نور گیٹ آپ کی علامت بنت ہے نیکسٹ آپ کا آپ کا uses of logic gears یعنی کہ اس میں کیا ہوتا ہے آپ ہم electron ہم electronics جو circuit ہے اس میں مختلف طریقے کام سر انجام دینے کی logic gears استعمال کر سکتے ہیں یہ circuit input کو کام رکھنے کے لائٹ ڈیپینڈنگ یعنی کہ resistors ldr استعمال کرتے ہیں ایک ldr switch کے عمل طور پر عمل کرتا ہے جو روشنی میں بند ہو جاتا ہے اور اندیرے میں ایک کھولا رہا تھا house safety alarm جو ہوتا ہے اس کا جس میں جو کچھ مرجی کہا چاہتا ہے we can use we can use جو ہے نا اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جو burger alarm میں single net gate استعمال ہوتا ہے یہ نیٹ گیٹ ایک ldr ڈیپینڈ گیٹ پڑھے گی تو اس کی resistance کم ہونے کی وجہ سے بی پر انپورٹ ایک ہوگی تو اس کو کیسے ہم مینجر کر سکتے ہیں جب ldr پر لائٹ نہیں پڑھے گی تو اس کی resistance کی بڑھنے سے بی پر انپورٹ آپ کے zero ہوگی تو اس کو ہم یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب یعنی کہ جب چور برگر سوچ پر قدم رکھتا ہے جب تو انپورٹ اے لاجک لیول او پر ہونے کی وجہ سے برگر alarm کا سوچ آن ہو جاتا ہے جب لہٰذا جب چور ldr پر پڑھنے والی لائٹ کو منکتہ کرتا ہے یا پھر سوچ s پر قدم رکھتا ہے تو دونوں صورتوں میں alarm آن ہو جاتا ہے تو اس کی آواز پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ ہم شکر 16.16 میں دکھا رہے ہیں اور یہ آپ کا برگر alarm آپ کی سیسٹیمیٹک سرکٹ ہے یعنی کہ سرکٹ ڈائی آگرام ہے جس میں آپ کی یہ آپ کا جو سیفٹی alarm ہے وہ پرفارم کر رہا ہوتا اور اس کو ہم اس میں اکسپلین کر چکے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو چیزیں ہیں یہ آپ کی برگر alarm سیسٹیمیٹک سرکٹ کے ساتھ ہوں گی تو اس یونٹ میں ہم نے جو آپ کے الیکٹونکس اپلائیڈ فیزکس کی شاک ہے اس میں ہم نے مختلف قسم کے جو الیکٹونکس کے بہاؤ کو مختلف ڈوائیسز کے ساتھ جو کنٹرول کرنے کے کارے مقاصر کے استعمال کر کے ہم نے پڑھا اس کے علاوہ کیتھرڈک گرم اور کیتھرڈک کی ساتھ سکھار جانے والا لیکٹونز کو پڑھا ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کا جو ہے نا وہ کیتھرڈک اور سولیس کو کیسا آلہ ہے اس کے مدد سے کرنٹ اور بولٹیج کی قیمت کیسے طرح تبدیل ہے اس میں پڑھا ہے نمبر چار میں آپ کا اس لوگ ایسا آلہ جس کی مدد سے کرنٹ اور بولٹیج کی قیمت تبدیل ہوتی ہے اس کو ہم نے پڑھا ایسی مقداریں ہیں جن میں اس وقت کے لئے حاصل میں صرف دیلیا ہے کہ اس کو اینالاگ مقداریں کہاں جاتے ہیں اس کو بڑھا الیکٹونکس اور ڈیوائسز ہماری زندگی کے لازمی بن چکے ہیں جیسے ٹیلی وزن اور ریڈیو آرڈیو کے صرف بہت ہے الیکٹونکس کی وہ شاک جو آپ ڈیٹا کو اینالاگ مقداروں کی بروسس کرتی ہے اینالاگ الیکٹونکس سے کھلاتی ہے اس کے علاوہ لاجکیٹس کے بارے میں بڑھا یہ ان کے تمام کی دماغں وہ سمری ہے جو ہم نے اس پورے کے پورے چپٹر میں پڑھا ہے اور اس میں مختلف قسم کے آگے کسیریل انتخابی سوالات ہیں جس کو آپ ملٹی ملل کوئیشن کہتے ہیں یہ بھی اسی سے لیٹرڈ ہے ان کو بڑھ کے آپ نالج کو انہینس کا سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ جو چیزیں یہاں پہ دکھائی گئے ہیں آگے کچھ اور ریو کوئیشنز ہے یہ بھی آپ کے نالج کو انہینس کرنے کے لیے تھے ان کو بھی آپ میمرائز کر کے اپنے نالج کو نہ صرف انہینس کا سکتے ہیں بلکہ ان کو ساتھ ساتھ آپ کی اگزام بھی تیاری ہوگی کچھ کنسیپچل کوئیشن ہے اور یہ بھی اسی سے لیٹرڈ ہے تو یہ تھا ڈیئر سٹوڈنٹ آپ کا یونٹس سکسٹین جس میں ہم نے مختلف قسم کی چیزیں آپ کو اکسپلین کر کے ٹرانسلیشن کر کے بتائی اس میں آپ کو آپ کا لاجک گیٹس کا استعمال جس میں گریلو سیفٹی الارم تھا نورٹ گیٹ کا استعمال ہم نے اینڈ گیٹ کا استعمال اور اس کے ساتھ اس کے ساتھ ہم نے نورٹ آپریشن کا استعمال اس یونٹ میں یعنی کہ یونٹ سکسٹیم نے آپ نے آپ کے ساتھ ڈسکس کیا اس کے علاوہ اور آپریشن کا ہم نے ڈسکس کیا ہے اس کے ساتھ ہم نے اپریشن کا ڈسکس کیا اور اس کے ساتھ اٹھشل ایک ٹونس کے جو بنیادی آپریشن یہ ساری ساری جو چیزیں میں نے بوائنٹ آپ کو بتائیں ہیں یہ لوجک گیٹس کہہ لاتے ہیں اور ان لوجک گیٹس کے ساتھ ہم نے انالاغ اور ڈیجیل ایک ٹونس کو بھی ڈسکس کیا شیپٹر میں فلورنس سپرین جو ہوتی ہے الیکٹرون اگر جو ہوتی ہے وہ بھی ڈسکس کیا ہم نے ڈسکس کیا مگنیٹر کے فیلڈ کے ذریعہ الیکٹرونس کی ڈفلیکشن الیکٹر فیلڈ کے ذریعہ الیکٹرونس کی دفلیکشن یعنی کہ الیکٹرونکس جی پراپٹی تھیں ہم نے ان کو ڈسکس کیا ایتھرمونک ایمینیشن کو ڈسکس کیا دوری سٹوڈنٹ یہ آپ کا بیسک الیکٹرونکس یعنی کہ یونٹ سکسٹین تھا جس کو ہم نے ایک ہی لیکچرز میں پورے کا بورا کمپلیٹ کیا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں یونٹ سیبنٹین میں انفرمیشن اینڈ کمیونکیشن ٹکنالوجی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی ابھی جوین کیا ہے وہ نائنٹھ اور ٹینٹھ کے سٹوڈنٹ ہے اور وہ اکیڈمیز میں اور پرائیوٹ سکول میں پڑھ رہے ہیں ان سے بزادش ہے آپ کے پاس ایک لیپٹاپ ہونا چاہیے ڈیوائیس ہونا چاہیے آپ کے پاس یا انڈرائیڈ فون ہونا چاہیے یا آپ کے پاس پی سی ہونا چاہیے اور آپ ایک پائنس روپے کی فیش دے کے آپ انٹرنیٹ کرنیکشنل ہو آکے ان تمام لیکچرز کو گھر میں بیٹھ کے انگلیش فزکس کمیونکی بائیو اور کمپیوٹر سائنس کے گھر میں بیٹھ کے لیکچرز ایزیلی آسانی کے ساتھ آپ آسانی سے آپ سمجھ کر سن کر اپنی پیسے بچا سکتے ہیں اور اس سٹیج پر پیسے بچا کر اپنی فیملی کو مختلف مطلب ایسے مہنگائی کے اس دور میں اپنا کنٹیبیوشن ادا کر سکتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمیں دیجی گئے اجازت یونٹ سیونٹین میں انفرمیشن ان کمیونکیشن ٹیکنالوج کے ساتھ فیرہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ